الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین او کما قال علیہ السلاة والتسلیم و ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات معزز سامین اکرام اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جتنے قوم عاباد ہیں ان مذاہب اور ان قوموں کے عبادت کے طریقے مختلف ہیں ہر ایک کا طریقے کار الگ الگ ہیں ہر ملت کا انداز جدہ گانا ہے تمام مللو اقوام کی تربیت علاہدہ ہے کوئی کسی طریقے سے پوجا کرتا ہے کوئی کسی طریقے سے اپنی پیشانی خم کرتا ہے کوئی سورج کو مانتا ہے کوئی دیوی دیوتاؤ کا آگے اپنی جبین عقیدت کو جھکا ڈالتا ہے اس کے علاوہ نامعلوم کتنے طریقے ہیں لیکن ان تمام طریقوں میں شرکی کی آمیزش ہے ان میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک و صحیم بنایا جاتا ہے لیکن ایک طریقہ اسلام کا بھی ہے جس میں خدا وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کی جاتی ہے اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کیا جاتا ہے اپنی محبوب پیشانی کو بارگاہِ ایزدی کے سپرد کرا دیا جاتا ہے ہم اسے اسطلاحی شریعت میں نماز کہتے ہیں اسی کے بارے میں آیا ہے الصلاة عماد الدین نماز دین کا ستون ہے یہ نماز ایک عملی مشک ہے زندگی سماز میں اس کے ذریعے سے ہر طرح کا ڈسپلین اور نظم قائم کیا جا سکتا ہے نماز سے کیا ملتا ہے نماز کیوں ادا کی جاتی ہے اس کا طریقہ اس انداز کا کیوں ہے ان کا جواب بھی آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا فرزندان اسلام پیران شریعت چند الفاظ میں سنیے نماز تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے نماز عشق کی پہلی منزل ہے نماز محبوب کے لیے بہترین ہدیہ ہے نماز انکساری اور آجزی کا اچھا تیار ہے نماز سرخ روئی کا طریقہ پس مردہ قلوب کے لیے ایک شفیاب نسخہ ہے نماز زندگی گزارنے کا سلقہ سکھاتی ہے نماز ایک تنظیم کا درس اچھے کردار کا نمائیہ مذر ہے نماز اوقات کی پابندی روح کی صفائی ذہن کی بالیدگی کی راز ہے نماز دل کا سکون قلب کا سرور آنکھوں کی تھنڈک نورانیت کا سرچشمہ ہے اور حقیقت یہ ہے نماز زندگی گزارنے کا سلقہ سکھاتی ہے اور حقیقت یہ ہے نماز زندگی گزارنے کا سلقہ سکھاتی ہے اور زندگی کی میراج ہے وہ بڑے خوش نصیبے ہوا حضرات جو نماز صحیح وقت پر اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں خدا سے اپنے رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور ان تمام صفاتوں کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں سامین اکرام اسی نماز کی ایک ایک زفت اور ایک ایک عطا کو دیکھ کر کتنے لوگ ہلکا باغوش اسلام ہو گئے محمد علی کلے جو مشہور چینپین باکسر ہے یہ پہلے غیر مسلم تھا اپنے وقت میں باکسنگ کے ذریعے کتنے موہ کو اس نے بگڑا ہے کتنے چہروں کے زاویے اس نے بدل ڈالے لیکن جب اسلام کے اس اہم ستن نماز کا روح پرونظر اس نے دیکھا تو اس کا بگڑا ہوا دل صحیح ہو گیا اس کے کلے جے کا پتہ پانی ہو گیا اس نے دیکھا کہ اس نماز میں کہیں سیاہ سپیت کا کالے گورے کا عربی عجمی کا امیر غریب کا بادشاہ فقیر کا حاکم محکوم کا کوئی امتیاز نہیں ہے کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے ایک سب سے بڑے فرما روا کی صدا بلند ہوتی ہے سب جھک جاتے ہیں جب مکبر تکبیر بلند کرتا ہے سب ایک آواز کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگتے ہیں رکو میں جانے کا سجدے سے اٹھنے کا یکے بار کی ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا کتنا دلکش اور دل آویس منظر ہے پھر سب ہی بارگائے خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے عشق کا اطراف کرتے ہیں یہ حسین سبق میرے لئے درس عبرت بھی تھا درس مساواد بھی محمد علی کلے کہتا ہے لوگوں کی تلون مزاجی نہ ہمواری اسی دھردی پر بسنے والے اسی آسمان کے نیچے رہنے والے کے دنمیان اوچھ نیچ سیاہ سپید کی جنگ نے میرے دل و دماغ کو مفلوش کر دیا تھا نماز کے اس مساویانہ بڑھتا ہوں نے میری آنکھیں کھول ڈالی میری زبان پر اسلام کا ترانہ میرے لبوں پر ایمان کا نعرہ گونج اٹھا اسی وقت میرے دل نے خوشی کا شادیانہ بجایا محل کا بغوش اسلام ہو گیا یہ ایک ہی ایسی مثال نہیں اس روئی زمین پر نہ معلوم کتنے محمد علی کلے ہیں جو اسلامی صفات اور نماز کی ان خوبیوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں دوستو نماز کا ایک ایک در سے حیات ہے کاش ہمیں اسے سمجھے اسلامی عبادات کا تحقیقی نظر سے جائزہ لے تو آپ کو محسوس ہوگا وہ روحانیت و مادیت کا کیسا حسین سنگے میں اسلامی احکامات ہیں حضرات بات نماز کی ہو رہی ہے کہ اس میں اس قدر خوبیاں ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اتنی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں آج کا انسان کہہ سکتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم نے دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے وہ پکے نمازی ہے لیکن ہمیں نہ سکون میں اثر ہے نہ ہی ہماری خلیش و بیچانی کم ہوتی ہے ہماری برائیوں میں اور عصافہ ہوتا رہتا ہے ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے ظلمان دوسروں کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹا یاری مکاری میں بھی پیش پیش رہتا ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن قوان کا فرمان اپنی جنگہ بلکل درست ہے سورج کی روشنی سے انکار کیا جا سکتا ہے چان کی تابانی کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے مشاہدوں کے جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن قوان کے ایک ایک بات ایک ایک حرف کے بارے میں شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی نے صحیح فرمایا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں کا انصداد نہیں ہوتا اب دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں ہے یقینا ہماری نماز ہی میں غلطی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں دل بچوں میں رہتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں دل تجارت کاروبار میں لگا رہتا ہے وہ نماز ہی کہاں ہوئی ایک مچھر بھی کٹ لیتا ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں ہاتھ چلانے لگتے ہیں ایک صحابہ اکرام بھی تھے نماز میں تیل لگ گیا پتہ نہیں چلا ٹانگ کٹ والی پتہ نہیں چلا سانپ بچے کو ڈسنے کے لئے دوڑا دوسرے حضرات باننے کے لئے دوڑے کے بارے میں فرمایا گیا ہے ہم اپنے گروبانوں میں جھاک کر دیکھیں کیا ہماری نماز ایسی ہے ہم دل لگتی نماز پڑھتے ہیں رب لگتی نماز نہیں پڑھتے آؤ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے جس پر کامیابی کے وعدے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم